میں آپ کو ایک بہت پڑی بات سمجھاتا ہوں اگر پورے جلسے میں ایک بات بھی سمجھ میں آگئی خدا کی خصم میرے یہ آنے کا مقصد کامیاب ہو گیا آپ کہہ رہے ہیں آج کل کے بعد نوجوان آپ بولے تو آپ ٹینشن نہ کھلو آپ کہہ رہے ہیں کہ بھئی میں صرف اللہ کو مانتا ہوں اللہ کے علاوہ میں غوثی آزم کو نہیں مانتا میں درگا کو نہیں مانتا میں مولا علی کو نہیں مانتا میں اہلِ بیت کو نہیں مانتا میں ان کو نہیں مانتا میں ان کی مزار پہ نہیں جاتا میں ان کا عروس نہیں کرتا میں ان کی لئے فاتحہ خانی نہیں کرتا میں ان کا دزگیرہ نہیں کرتا میں ان کا ذکر بھی نہیں کرتا اور باز تو بروے میں امامِ آزم کو بھی نہیں مانتا اوفو کیا انٹیک آئیٹم ہے بھئی مارکٹ میں امامِ آزم کو نہیں مانتا آواز کم کرے کیا بیٹا نہیں کرے نا میں امام شافعی کو نہیں مانتا ابے ہو لے تیرے نئی ماننے سے کیا ہونے والا ہے کیا ہونے والا ہے تو نئی مانا تو کیا دین گر جائیں گا نہیں تو نئی ماننے سے کیا امام آزم کا ذکر ختم ہو جائیں گا چھپن ہزار کروڑ تیرے جیسے چودہ سو سال میں آئے آؤٹ ہو کے چلے گئے یہاں پہ کچھ نہیں ہونے والا ہے میرے بھرے نئی مانتا مت مان تو مانے مانتا کئی کو نہیں مانتا بڑے بھائی کیا پروہبلم کیا ہے کیوں نہیں مانتا میرے پیارے بزرگار دوستو آؤ مسئلے کو سمجھو اگر اسلام صرف اللہ کو ماننے کا نام ہوتا تو اللہ تبارک و تعالی اپنے پیارے مصطفیٰ کی عظمت کو خوران میں بیان نہیں کرتا حضور کی ایک بات دور پہلے سن لوا صرف اللہ کو ماننا اس کے علاوہ کسی اور کو نہیں ماننا خدا کی خسم اس سے دین مکمل ہی نہیں ہوتا اللہ کی خسم کہا کر کہہ رہا ہوں ہے آپ کو اس سے دین مکمل نہیں ہوتا دین کو مکمل کرنے کے لیے آپ کو سب کو خبول کرنا ہے ایکسپ کرنا ہے ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر کو آپ نہیں ملے مگر آپ کو ماننا ہے پیر خریب کرو ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبروں کی رسالت کو بھی ماننا ہے نبوت کو بھی ماننا ہے معصومیت کو بھی ماننا ہے عظمت کو بھی ماننا ہے شان کو بھی ماننا ہے رتبے کو بھی ماننا ہے کیونکہ ان کو ماننا ہی خدا کی خسم خدا کی عظمت و شان خدا کی وحدانیت کو ماننا ہے کیونکہ وہ لوگ خدا کی وحدانیت کے گواہ بن کر آئے ہیں خدا کی وحدانیت کے گواہ رسول ہیں خدا کی وہدانیت شان عظمت ربویت کے گواہ پیغمبر ہیں آپ بلیں میں نہیں مانتا کیسا نہیں مانتا بھائی میں ملا کیا ان سے نہیں ملا بھی تو ماننا ہے پیارے بزرگار دوستو جیسا آپ یہ مانتے ہیں آج سے ایک ہزار سال پہلے آپ کے اور ہمارے ایک دادا یہاں تھے بولو جی ڈر گئے ان لوگا انہیں ہائسو دادا کچھ پیپر خوب بلنے کر رہا ہے انہوں ایک ہزار پہلے کے دادا کی بات کر رہے ہیں یہ کہاں کا چکر ہے نقشبندی صاحب آپ کے ایک ہزار سال پہلے یہاں ایک دادا تھے بکہ بولو جی کس کو کس کو ڈاؤٹ ہے ہاتھ اٹھا ارے واہ ایک کو بھی ڈاؤٹ ہے نہیں ہے پیارے بزرگ اور دوستو آپ کو اب یہ بھی ماننا پڑھیں گا کہ انہوں انسانیچ تھے لوگ امت ہیں اور آپ کو یہ بھی ماننا پڑھیں گا کہ ان کی شادی ہووی تھی آپ کو یہ بھی ماننا پڑھیں گا ان کو ایک بیٹا بھی تھا تب ہی تو آپ آ پائے پھر یہ بھی ماننا پڑھیں گا انہوں اپنے بیٹے کی شادی بھی کرے تھے مگر وہ دادا سے ملے کون ہاتھ اٹھاؤ بغیر ملے کے سب ماننا بغیر ملے کے سب کچھ دادا کے بارے میں ایک ہزار سال پہلے والے دادا کے بارے میں آپ کو سب ماننا ہے کہ دادا بھی تھے دادا کے ساتھ ایک دادی ماں بھی تھے اور دادا کی شادی دادی ماں کے ساتھ ہوئی تھی تو ایک اور ایک دادا پیدا ہوئے تھے پھر ان کی بھی شادی ہوئی تھی پھر ان کو بھی ایک دادی ماں تھی یہ سب آپ نہیں دیکھیں مگر ماننا اگر ان کے بارے میں کوئی دیڑھ ہشار سنگا رڈی میں بولا نہیں تھے نقشمندی صاحب خلق بولے واٹ لگ جاتی بھے ہولے کیا فارمولہ ہے اچھا کوئی بھی نہیں دیکھے ان کو مگر انہوں تھے بھی ماننا ہے اور دادی ماں بھی تھے ساتھ میں وہ بھی ماننا ہے حالانکہ ان کی شادی کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے کیونکہ اپنے کو اچھا ثابت کرنا ہے تو اوپر والے وہ رفعت والے تھے وہ شان والے تھے وہ رتبے والے تھے وہ درجے والے تھے وہ عظمت والے تھے وہ معصوم تھے وہ ہر عیب سے پاک تھے کیونکہ اگر وہ پاک ہے تو تیرا اسلام پاک ہے وہ اگر شان والے تھے وہ اگر شان والے ہیں تو تیری مسلمانیت شان والی ہے وہ اگر درجے والے ہیں تو تیرا ایمان درجے والا ہے وہ اگر بے عیب تھے تو تو بے عیب مذہب کا ماننے والا ہے اگر نوز بللہ کوئی گھامڑ میاں بھائی حضور میں عیب نکالا تو بے حولے وہ عیب تیرے اندر ہے کیونکہ تُو ایسے کا کلمہ پڑھتا ہے جو عیب والا ہے عیب والے کا کلمہ پڑھ کے کوئی بے عیب نہیں ہو سکتا بات سمجھ رہے ہیں آپ نئی نئی ٹیکنک چل رہی نئے نئے مستہ ارے حضور میں یہ نہیں تھا حضور میں وہ نہیں تھا حضور ایسے تھے حضور ویسے تھے حضور یہاں تھے حضور وہاں تھے حضور وہ ویسا نہیں کرے بھائی ایسا ہائچ نہیں آرہو آہا لڈو اتا پیارا بولتا حضور میں عیب نکالنا تیرے ایمان کا عیب ہے کیونکہ نماز تیرا عیب تیرا ایمان نہیں ہے روزہ تیرا ایمان نہیں ہے زکاة تیرا ایمان نہیں ہے عج تیرا ایمان نہیں ہے کعبہ تیرا ایمان نہیں ہے آمنا کلال تیرا ایمان ہے نبی کو بے عیب ماننا ضروری ہے اگر نبی بے عیب ہے تو ہم کامل ایمان والے ہیں ہمارا ایمان بھی عظمت والا ہے ہمارا ایمان بھی برکت والا ہے ہمارا ایمان بھی شان والا ہے کیونکہ ہم گناہگار ہو سکتے ہیں مگر ہم نے جس کو مانا وہ عظمت والا ہے وہ شان والا ہے وہ رتبے والا ہے وہ درجے والا ہے وہ خدا کا محبوب ہے اور اس کے رب نے اس کو پاک اور بے عیب کر کے پیدا کیا ہے صرف ماننا ہی نہیں ہے نبی کو بے عیب ماننا ہے عظمت والا شان والا رفعت والا ماننا ہے نبی کو درجے والا ماننا ہے نبی کو شان والا ماننا ہے اگر نبی کو ان کی عظمت کے ساتھ مانے تو پھر ہم عظمت والے ایماندار ہیں